موسیقی ہیلو دوستوں فیکٹس این ویسٹریز میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستوں دنیا بھر میں انیکوں ایسی جگہ ہے جو رہسیوں سے بھری پڑی ہے ان میں سے کئی جگہ کے رہسیوں کو ویگانک آز تک ذرا بھی سلجھا نہیں پائے ہیں چپ کی کئی جگہ کے رہسیوں کو سلجھا لیا گیا ہے حلنگ کی انتیم نتیجے پر پہنچنے کے لیے جس طور پر ابھی زاری ہے یہ دنیا عجیبوں گریب اور رہسمی جگہوں سے بھری ہوئی ہے دوستوں آج ہم آپ کو اس دنیا کی کچھ رہسمی جگہوں کے بارے میں بتانے جار ہیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں بنے دیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک نمبر ون موونگ سٹونس آف دیتھ ویلی دوستوں کیا آپ نے کبھی پتھروں کو اپنے آپ چلتے ہوئے دیکھا ہے کالیفورنیا کی دیتھ ویلی میں کچھ پتھر اپنے آپ کھسک کر ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک پہنچ جاتے ہیں پتھروں کا ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک پہنچ جانا ناسا کے لیے بھی ایک پہیلی بنا ہوا ہے یہ پتھر اپنے آپ سے کھسک کر آگے بڑھتے ہیں جس سے ان کے چلنے کا نشان ان کے پیچھے بنتا جاتا ہے ان پتھروں کا وجن لگ بھگ ایک ٹن تک ہے حلنگ کی کسی نے بھی ان پتھروں کو اپنے آپ چلتے نہیں دیکھا ہے سردیوں میں یہ پتھر اپنے آپ کھسک کر دوسرے پچاس میٹر کی دوری تے کر لیتے ہیں یہ 1972 میں اس رہشی کو سلجھانے کے لیے ویگیانک کی ایک ٹیم بنائی گئی اس ٹیم نے پتھروں کے ایک گروپ پر الگ الگ نام لکھ دیا اور ان سبھی پتھروں کو سات سال تک ادھین کیا ان میں سے ایک پتھر کا نام کرین تھا اس پتھر کا وجن لگ بھگ 317 کلو تھا ویگیانکوں کے ادھین کے دوران یہ پتھر اپنے اسطحان سے ذرا بھی نہیں ہلا لیکن جب ویگیانک کچھ سال بعد واپس لوٹے تو انہوں نے کیرین نام کے پتھر کو لگ بھگ ایک کلومیٹر دور پایا ویگیانکوں نے اپنی رسوچ کے دوران پایا کہ تیج رفدار سے چلنے والی ہوایں اور رات کو جمنے والی برف اور ستح کے اوپر گیلی مٹی کے پرت کے کارن پتھر ایک ستان سے کھسک کر دوسرے ستان پر پہنچ جاتے ہیں نمبر 2 لائٹننگ سٹرانگ وینیزویلا دوستو وینیزویلا کے پشم دکھٹ شیرد کے کنارے مارا کیبوں جھیل ہے اس جھیل کے اوپر بجلی چمکتی ہے یہاں پر پرتی ورگ کلومیٹر میں ہر سال دوستو پچاس بار بجلی چمکنے کا ریکارڈ ہے یہاں پر بجلی چمکنے کے ساتھ ہی ساتھ آسمان میں بادنوں کے گلجنے کی دھن بھی سنائے دیتی ہے یہاں پر جنوری اور فیوری کے مہینے میں بجلی چمکنے کی سنکھیاں کم ہو جاتی ہے لیکن می اور اکٹوبر میں بجلی چمکنے کی سنکھیاں بہت ادھک بڑھ جاتی ہیں ان مہینوں میں یہاں ہر رات دوستو سے زیادہ بار بجلی چمکتی ہے اس جھیل کے اوپر چمکنے والی بجلیوں میں اتنی چمک ہوتی ہے کہ یہ چار سو کلومیٹر کی دوری سے بھی دکھائے دیتی ہیں بیگیانکو دوارہ کی گئے ریسرچ کے انسار جھیل کے پاس تیل والے علاقوں میں می تھین کی ماتھا ادھک ہونے کے کارڑ آسمان سے زیادہ بجلی چمکتی ہے دوستو دنیا میں ایسی اور بھی جگہ ہیں جہاں می تھین کی ماتھرا زیادہ ہے لیکن وہاں پر بجلی چمکنی جیسی کوئی گھٹنا نہیں ہوتی نمبر تھری مینگنیٹک ہل انڈیا دوستو سائنس کے کارڑ بھلے ہی آج ہم اس دنیا میں اچائیوں کو چھو رہے ہوں لیکن آج بھی اس دنیا میں کچھ ایسے رہے سے ہیں جن کو سلجھانے میں سائنس آج بھی اسمرت ہے جمہو کشمیر کے لدھاک چھتر میں لہ کے پاس ایک پہاڑی ہے جسے اپنی مینگنیٹک فیل کے کارڑ جانا جاتا ہے یہ مینگنیٹک ہل اپنے آپ میں خاص ہے اس ہل کے مینگنیٹک پرباؤ کے کارڑ کار بینا سٹارٹ کیے ہی ہل کی اوٹ چلنے لگتی ہے ویگیانک اس مینگنیٹک ہل کے رہشے کے بارے میں ابھی اچھی طرح پتہ نہیں لگا پائے ہیں ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ اس ہل میں چمب کیے شکتی ہے جو کارڑ کو قریب ٹونٹی پاراؤ کی رفتار سے اپنی اور کھینچتی ہیں نہ سیف کارڑ بلکہ آسمان میں اڑ رہے جہاج بھی اس ہل کے مینگنیٹک فیل سے بچ نہیں پاتے ہوای جہاجوں کو ہل کے مینگنیٹک فیل سے بچانے کے لیے ہوای جہاج کی رفتار نمبر فور بلڈ فالس انٹارڈکا دوستو واتفال اس نیچر کی ایک سندر دین ہے جو لوگوں کو ہمیشہ ہی اپنی اور آکرشت کر لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ ایک جھڑنا ایسا بھی ہے جس کا رنگ لال ہے اس جھڑنے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے مانو کھون بہ رہا ہو اس کارڑ اسے بلڈ فالس بھی کہا جاتا ہے ویگیانکو نے اس جھڑنے پر کی گئے ریسرچ کے دوران انمان لگایا کہ اس جگہ برف کی نیچے شاید لہتتو ادھک ماترہ میں موجود ہو جس کے کارڑ پانی کا رنگ لال ہو جاتا ہے لیکن آج بھی یہ جھڑنا سبھی کے لیے ایک رہسی بنا ہوا ہے نمبر فائی ایٹرنل فلیم فالس اورچڑ پارک نیو یورک دوستو دنیا میں آپ نے بہت ساری ایسی جگہ دیکھی ہوگی یا پھر ان جگہوں کے بائرے میں سنا ہوگا جن پر یقین کرنا آسان نہیں ہوتا ایسی جگہوں کو دیکھ کر یا سن کر من میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان عجیبوں گریب جگہوں میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اسے بہتے ہوئے جھڑنے کے نیچے آگ کی جلتی ہوئی لاغ دکھائی دیتی ہے دیکھنے والے لوگ اس درشی کو دیکھ کر آشتر پکٹ کرتے ہیں اور سبھی کے من میں صرف ایک سوال اٹھتا ہے کی یہ کیسے سنبھاؤ ہے اس جھڑنے کو اور اس کی جلتی ہوئی لاغ کو لے کر ویگیانی کو نے کئی شود کیے ہیں ویگیانی کو دوارہ کیے گئے شود کے انسار چٹان کے نیچے میتھین گیس نکلتی اور کسی کارڑ سے میتھین گیس میں آگ لگ گئی اور تب سے یہ آگ نیرنتر جل رہی ہے بھارت کے ہماشر پردیش کے کانگڑا جلے میں اسثت ماتا کے ایک پرمک شکتی پیٹ جوالہ مکھی دیوی کے مندر میں بھی پرچین کال سے ایک جوالہ نیرنتر جل رہی ہے اس جوالہ کے جلنے کے پیچھے ویگیانی اسی سدھانت کو مانتے ہیں جو آج بھی پوری طرح سے سالو نہیں ہوئے ہیں فیلحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل فیکٹس اور مشتریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بے گوڑ ٹیک بے گوڑ